اسلام علیکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور معذرت کہ میں دو دن سے میں ویڈیو نہیں ڈال دی دی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی گلے میں بہت زیادہ تکلیف تھی تو اس وقت سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے اس کے لئے معذرت کر رہی ہوں چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں دھوان دہی گوش بہت مزیدار بنتا ہے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں ڈالوں گی اس میں آدھا کپ پکین اویل اویل میں نے کم رکھا ہے آدھے کپ سے بھی کم رکھا ہے اچھا جی میں ڈال دی ہوں اس میں گوش گوش میں نے بہت اچھی طریقے سے دھولیا تھا گوش میں نے آدھا رکھا لیا ہے آدھا چکنا اور ہڈڈی والا لیا ہے کیونکہ ایسے مکس گوش میں زائقہ ہوتا ہے اور جو میں دھوان دھائی گوش بنا رہی ہوں اس میں مکس گوش اچھا لگے گا اس کی کڑھتی ہوں میں فرائی دو سے تینی منٹ اس کو بھوننے دیں بھوننے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ادھا گلسن کا پیسٹ ایک چمچہ اور یہ ڈیڑھ چمچہ ڈیڑھ چمچہ میں نے ادھا لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے اندر اور اس میں بہت کم مسائلے ڈالتے ہیں اور بہت ہی الگ زائقہ ہوتا ہے بہت مزید کا لگتا ہے ادھا لسن کو بھی میں نے ملا دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز اب میں بتا رہی ہوں کہ میں پیاز کیوں ڈال رہی ہوں صحیح مانو میں پیاز اس کے اوپر گوش گناہنے کے بعد اس کو بھنائی کریں گے اور پھر اس کے اوپر لچھے والی پیاز ڈالتی ہے لیکن تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کروں گی چاپکی بھی پیاز کیونکہ اس سے یہ ہے کہ تھوڑی گریوی بنے گی پیاز جو ہم اوپر سے لچھے والی ڈالیں گے اس سے گریوی نہیں بنے گی تھوڑی سی پیاز میں ایڈ کر رہی ہوں یہ میرا طریقہ ہے ٹھیک ہے آپ کو جو پسند لگتا ہے پھر آپ وہ کر لی جائے گا یہ اٹکی میں نے اور اس میں ڈالتی ہیں آپ کوٹیوی مرچیں کوٹیوی مرچیں میں نے میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو میں نے ثابت مرچیں ہاون دستے میں کوٹ لی ہیں یہ میں نے دس کوٹیوی مرچیں لیے اور مرچیں اپنے ٹیس کے مطابق رکھئے گا جتنی آپ کھاتی ہیں ٹھیک ہے چلے یہ چلی گئی اس کے بعد تھوڑی سی ہلدی جائے گی ہلدی اٹ کر رہی ہوں کوٹر چمچہ ہلدی اور ہزبے زائقہ نمک جتنا آپ پسند کرتی ہیں نمک ہمیشہ کم ڈالا کریں کیونکہ آپ کم میں زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ میں کم نہیں کر سکتے ہیں میں بار بار بولتی ہوں آپ کو نمک اٹ کر دیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور اب میں ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا پساوہ دھنیا یہ سمجھ لیے کوٹر چمچہ میں نے پساوہ دھنیا اٹ کر ہے ٹھیک ہے چلے اب میں اس میں اتنا پانی اٹ کروں گی تک کہ یہ اپنے پانی میں ہی گل جائے یہ سمجھ لیں ایک گلاس پانی ڈال رہی ہوں اس نے پانی میں ڈال رہی ہے بس کافی ہے چلیں ہم میں کر رہی ہوں کوکر بند یہ میں نے کوکر بند کر دیا اس کی لگا دی میں نے سیٹھی اب میں ملتی ہوں آپ سے پانچ سے ساٹھ نیٹ بات ٹھیک ہے اچھا جی میں نے گوش کو کوکر میں سے نکال کے پتیلی میں کر لیا تھا کیونکہ آپ کو کو مجھے لک دکھانی تھی کیونکہ کوکر تھوڑا اونچا ہے تو اس میں پتہ نہیں چلتی اچھا جی یہ دیکھیں اب میں کروں گی اس کی اچھی طریقے سے بھنائیں گوش میرا اول موس گل چکا ہے اب میں اس کی کروں گی پانچ سے ساتھ منٹ بھنائیں باقی میں آپ کو آگے کا پوسیچر بتاتی ہوں کہ آگے کیا کروں گی میں ٹھیک ہے اور اس طرح میں نے گول انین پیاس کارٹلی ہے گول رنگ والی پودینہ بھی دھولیا ہے اچھے طریقے سے مرچیں سب چیز اور لیڈی میں نے تیار کر لی ہیں پس تھوڑا سا میں اور بھنائیں کروں گی اس کو چھولا تھوڑا تیز کروں گی بھنائیں کر رہی ہوں خوب اچھی طریقے سے بھنائیں کر لوں گی گوش ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھنائیں ہو رہا ہے ہو چکا ہے بلکہ اب میں اس میں سے چمچھا نکالوں گی ٹھیک ہے چمچھا نکالنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے پہلے میں ڈالوں گی اس طرح پیاس اس طرح اس طرح ٹھیک ہے پوری اچھی طرح پھلا دی میں نے اب میں نے اس پر ڈالا ایک کلو گوش میں ایک پاو دہی لینے آپ کو اس طرح دہی ڈالی میں نے آپ دیکھتی رہے میں کس طرح اس کی تیہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہوا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پودی نہ ڈالا ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد ڈیرے چمچھا میں نے بھناوا کٹاوا زیرہ یاد کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ اسی طرح دوبارہ کروں گی میں دوبارہ پیاس بچھائی جتنی پیاس تھی میں نے ساری ڈال دی اور اور اب میں دہی ایٹ کروں گی دہی ایٹ کرنے کے بعد میں نے جو بچاوا زیرہ تھا بھناوا کٹاوا زیرہ ہے زیرہ ایٹ کیا بلکہ سارا ایٹ کر دوں گی ایک چمچھا میں نے بھرگی لیا تھا ٹھیک ہے اب میں ڈالوں گی پودی نہ پودی نہ ایٹ کرنے کے بعد یہ میں نے ہری مرچے لیے موٹی والی آپ کی مرضی ہے آپ کو اسی بھی لے لیں چھوٹی لے لیں یا موٹی والی لے لیں یہ چھوڑی کم تیز ہوتی ہیں تو میں نے اس ورسی کے والی لیں اب میں اس میں ڈالوں گی جولین کا ٹی وی ادرک ٹھیک ہے یہ دیکھیں چولا میں نے بھی کل سیلو کیا ہوا ہے اب میں آگے کیا کروں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے لیا ہے یہ روٹی کا پیس اس کو میں نے اس طرح بیچ میں رکھ دیا بیچ میں رکھنے کے بعد کوئلا ہمارا چولے کے اوپر جل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی چولا میں نے بھی کل سیلو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چولا بند کیا اور یہ اس روٹی کو اوپر رکھا ٹھیک ہے اور یہ میں نے ڈالا ہلکا سا گھی اس کو رکھنا ہے صرف کوئلے کا جو سموت دینا ہے وہ دے دیں آپ کم از کم دو سے تین سیکنڈ جتنی آپ کو خوشبو پسند ہو ٹھیک ہے ابھی دو سے تین سیکنڈ ہونے دیں پھر میں اس میں سے نکال لوں گی اور چولا بند کروں گی میں کم از کم چار سے پانچ منٹ کے بعد تاکہ پیاز بھی ہماری پودینہ حریمچہ جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ بلکل اگدم یک جان ہو جائے چلے یہ میں نے نکالا ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے روٹی بھی نکال دی اس کی یہ دیں اب اس کو تین سے چار منٹ پکنے دیں باقی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ملتی ہوں آپ سے پانچ منٹ کے بعد چلیں جی اب ہم اپنا دم کھولتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ اب اس میں چلاتی ہوں اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اکویلی کی دھوننگی خوشبو اتنی زبردست لگ رہی ہے بہت مزیدار ٹھیک ہے چلیں جی دھواں دہی گوشت تیار ہیں ہمارا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے گا تک کہ سب سے پہلے نوٹیفیکشن آپ لوگ کے پاس پوچھیں اور اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک پاک پاکستان جیتے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی